آئیے دوستو میں سب سے پہلے حمد پاک کا ایک مطلع ایک دو شیر سے اپنی شیری سفر کا آغاز شروع کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ادراد جڑ جائیں گے اسی طرح نقیب جلسہ جو نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظامت کر رہے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں آئیے دوستو ایک بار باواز بلد رسالت محاف تاجدار انبیاء فخر انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیع درود پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ میرے اللہ یہ ان کے اللہ ان کے اللہ اللہ ساری جہاں کی اللہ اللہ یہ شکریز اصبا ایمینی اللہ 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 ایمینی اللہ اللہ ایمینی اللہ اللہ ایمینی اللہ ایمینی اللہ 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 ایمینی اللہ اے میرے اللہ کہوں تو آپ لوگ بھی مل کر کہیں انشاءاللہ مزا جائے گا یہ بھی ذکرِ الٰہی ہے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ سلکار کا مدینہ سبحان اللہ ایک بار تو دکھا دے سرکار کا مدینہ ایک بار تو دکھا دے سرکار کا مدینہ ایک بار تو دکھا دے پھر ججل طول پقی میں پھر ججل طول پقی میں میری لہتیں بنا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ عشق نبی کا دل کو اتنا ہمیں سلا دے عشق نبی کا دل کو اتنا ہمیں سلا دے سرکار کی زیارت سرکار کی زیارت تو خواب میں سرکار کی زیارت اے میرے اللہ اے میرے اللہ اللہ اے میرے اللہ اور حضراتِ محترم ایک دعایا کلمہ میں پڑھ رہا ہوں آپ آمین کہہ دیجئے اے میرے اللہ مجدار میں ہے کشتی سانگھل اسے ملا دے مجدار میں ہے کشتی سانگھل اسے ملا دے جو کفر کے بوٹھے ہیں جو کفر کے بوٹھے ہیں طوفان تو مٹا دے اے میرے اللہ 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 آئیے دوستو پھر اور ایک بارہ خضرات درود پاک پہلے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلعہ چند شیر ملاحظہ کریں ارشادہ گناہوں کے گناہوں کے گناہوں کے اس سمندر میں نہ نہ بھول جاتا ہے ایک بار پورا مجمع پیداری کے ساتھ سبحان اللہ اور اقیدت و محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ گناہوں کے سمندر میں نہ آنا بھول جاتا ہے کہ گناہوں کے گناہوں کے جو ناتے پاک سنتا ہے وہ گانہ بھول جاتا ہے وہ گانہ بھول جاتا ہے جو ناتے پاک سنتا ہے وہ گانہ بھول جاتا ہے اور یہ حسن مطلعہ ماں کے حوالے سے یہ شیر ملاحظہ کریں آپ کہ جو ناتے پاک سنتا ہے وہ گانہ بھول جاتا ہے وہی تو اپنی جنت کو سجانہ بھول جاتا ہے کہ جو ناتے پاک سنتا ہے وہی تو اپنی جنت کا پھکانہ بھول جاتا ہے جو اپنی ماں کے پیروں کو دباہ نہ بھول جاتا ہے سبال اللہ نیما کے پیروں کو دباہ نہ بھول جاتا ہے اور خجوروں اور زمزم کی یہاں بھی بہت سارے مجھا جے کرام ہوں گے جنہیں میں نہیں جانتا ہوں میں ان کی توسط سے اگر میری شاعری سچی اور میں سچ باپ کہنے جا رہا ہوں تو میں دعائیں چاہوں گا خجوروں اور زمزم کی جسے لگزتیں ہیں مل جاتیں کہ کھجوروں اوریں تو پھر وہ اپنے گھر کا وہ دانہ بھول جاتا ہے اللہ یقین گھر کا وہ دانہ بھول جاتا ہے گناہوں کے سمندر میں نہ آں نہ بھول جاتا ہے جھو جانتے باک سنتا ہے وہ کا نہ بول جاتا ہے کہ جناتی پاک سنتا ہے وہ گاہ نہ بھول جاتا ہے جنامی مصطفہ سن کر نہیں پڑتا درود ان پہ جنامی مصطفہ سن کر نہیں پڑتا درود ان پہ جنامی مصطفہ جنامی مصطفہ سن کر نہیں پڑتا درود ان پڑے کیا وہ رحمت کی وہ رحمت کی وہ رحمت کی سمندر میں نہ آنا بھول جاتا ہے وہ رحمت کی سمندر میں نہ آنا بھول جاتا ہے جنامی مصطفہ سن کر میرے یہ چچا حضرات جو ہیں میں دعائیں چاہوں گا آپ تھوڑا سا بھلا نعوی سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنامی مصطفہ سن کر جنامی مصطفہ سن کر جنامی مصطفہ سن کر جنامی مصطفہ سن کر نہیں پڑتا ڈڑو ڈڑو ڈڑن پڑے بھور احمد کے سمندر میں نہ آنا بھول جاتا ہے اور ایک شیر میرے جہن میں آ رہا ہے میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وطن کیا چیز لے سارا آہا سمانہ بھول لے جاتا ہے اور وطن کیا چیزی وطن کیا چیز سارا سمانہ بھول جاتا ہے مدینے مدینے جو بھی جاتا ہے وہ آنا بھول جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے جو بھی جاتا ہے وہ آنا بھول جاتا ہے جو نات پاک سنیتا ہے وہ کہنا بھول جاتا ہے اور مقبے کا یہ شیر ملاحی لاکرہ یہ سارا ہے سارا کہ کمر جو کمر جو جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ہر لمحہ قمر جو اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ہر لمحہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہر لمحہ ملحہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ہر لمحہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ہر محہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے ہر لمحہ ان سر رکھتا ہے BROWN حضرات محترم ماشاءاللہ آپ کا آج کا یہ پروگرام اپنی کامیابی کی منزل کی طرف و روا دماغ ہیں اور الحمدللہ اسٹیج بھی حضرات علماء اکرام سے بھر چکا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو حضرات ادھر ادھر اپنے کاموں میں منتشیر ہیں وہ جلسہ کہا کے اندر آ جائے تو اور اچھا رہے گا اور ایک گزارش یہ آپ سے ہے کہ آپ تھوڑا سا زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں تاکہ انشاءاللہ میں کچھ کلام آپ حضرات دی اس اچھی سماعتوں کے حوالے کر سب ہوں حضرات چاہتا ہوں کہ اور ایک مطلع چند بند ملاحظہ کر لیں آپ حضرات پھر انشاءاللہ میں رفتہ رفتہ آپ کے بیچ آتا رہوں گا آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ کس طرح آپ کو بیدار کیا جائے آئیے دوستو ایک مطلع ایک دوپن ملاحظہ کریں آپ حضرات اس وقت کے جو حالات ہیں اینار سی اور سی یہ یہ آپ حضرات تو جانتے ہیں نا پورے ہندوستان میں اس وقت پروٹیشٹ چلا ہوا ہے احتجاجی پروگرام ہو رہے ہیں اور ہم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بار بار کہ یہاں سے تم کو بھگا دیا جائے گا لیکن دوستو ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم جائیں گے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ ہمیں ہندوستان سے کوئی بھگا دے اور یہ ہندوستان کسی باپ کی جاگر گر نہیں ہے آئیے دوستو ایک قطع میں آپ حضرات کی سچی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں اگر زندہ دل ہوں تو اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے گا مجھے مجھے معلوم نہیں شاید کہ یہ مدرسے کا ایک بچہ تھا جو اس نے اٹھ کر آکے اس دس روپیہ یعنی کہ یہ دس روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن اس نے میرا حوصلہ عوضائی کیا میں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی طرح آفدرات بار بار سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے تاکہ میرا بھی حوصلہ عوضائی ہو تاکہ میں بہت دور سے بھی آیا ہوں جب واپس ہوں تو آفدرات کی محبتیں اور آفدرات کی دعائیں میرے ساتھ شامیل حال ہوں کتی رنگات میں لے کریں توجہ چاہوں گا دیکھئے تھوڑا سا بیداری کے ساتھ آفدرات صلی اللہ علیہ وسلم کتی رنگات میں لے کریں اللہ لے کریں اللہ لے کریں اللہ لے کریں اللہ لے کریں آفدرات کی وطن کی واسطے کنوں سے ہم قربان جائیں انشاء اللہ وطن کی واسطے کنوں سے ہم قربان جائیں اور شرم لائزہ کریں آپ اپنے راکھ کہ مطن کے واسطی کے روز ہم پر بان جائیں گے یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پیدا ہونا ہے یہی پیدا ہوئے ہیں ہم یہی پیدا ہونا ہے نہ بانگلہ دیش جائیں گے نہ پاکستان جائیں گے نہ بانگلہ دیش جائیں گے نہ پاکستان جائیں گے تیرنگا ہاتھ میں لے کریں نہ بانگلہ دیش جائیں گے بانگلہ دیش جائیں گے accumulation دیش جائیں گے لاید